السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس قصے کے بارے میں اختلاف ہے بلکہ محققین علماء نے تاریخی روایات کی جنہوں نے تحقیق کی ہے اس کو جھوٹا بتایا ہے دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اس میں عملی زندگی میں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے یہ تاریخی واقعہ ہے کوئی بھی فقہی حکم یہاں پر مستمبت نہیں ہوتا ہے آپ کی عملی زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس واقعے کو محققین مورخین نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا نہیں